بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں عرشد یاسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ریڈار ناظرین پاکستان کے مختلف علاقوں کے اندر سلاب و باشن وجہ تباہی مچارک کی ہے اس میں ہم نے وقتاً فوقتاً آپ کو معلومات سے شیئر کیا ہے آپ کے ساتھ اور بہت اہم ایشیوز پہ ہم نے الگ سے آپ کو رہنمائی بھی دی ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے کیا ہو رہا ہے حکومتیں کیا کر رہی ہیں پوزیشن کیا کر رہی ہے لوگ کس حالت میں ہیں آج ہم آپ سے یہ بات شیئر کرنے جا رہے ہیں کہ اس سارے سلاب اور اس بارشوں کی تباہی میں ایک جو توانہ آواز اٹھی ہے ان سلاب زدگار میں سے ہی ایک آواز اٹھی ہے وہ ہے ڈیم کی عدم تعمیر کہ لوگوں کا خیال ہے کہ اگر ڈیم بنے ہوتے تو آج ہماری یہ جو حالت سلاب اور بارشوں سے ہوئی ہے وہ نہ ہوتی اور ہم بھی دوسرے لوگوں کی طرح اپنے اپنے گھروں میں خوش و خرم بیٹھے رہتے اور یہ آواز خیبر پختون خاصے ہی نہیں سندھ کے اندرونی علاقوں سے بھی یہ اٹھ رہی ہے اور یہ ایک بقیدہ کمپین کی صورت بنتی جا رہی ہے کہ پاکستان کو بچانا ہے ڈیم بنانا ضروری ہے ڈیم بناو پاکستان کو بچاؤ اس طرح کے سلوگن سے یہ جو کمپین شروع ہوئی ہے اور یہ سارے معاملات اب اس حد تک چلے گئے ہیں کہ پنجاب کے اندر اور دوسرے صوبوں کے اندر خیبر پختون خاصے ہی بھی اور سندھ کے بھی بعض وہ لوگ جو پاکستان سے محبت کرنے والے ہیں درد رکھنے والے ہیں وہ چاہتے تھے کہ کالا باغ ڈیم بنے لیکن عوامی نیشنل پارٹی جو خیبر پختون خاصے ہی میں ایک بار حکومت بھی کر چکی ہے اور پاکستان پیپرز پارٹی یہ دونوں جماعتوں کے برے برے جو سیاستدان ہیں وہ نہیں چاہتے تھے کہ کالا باغ ڈیم بنے اس کے لیے انہوں نے ہر ممکن بلکہ ایری چوٹی کا زور بھی لگایا کہ کالا باغ ڈیم نہ بنے ناظرین یہاں تک کہ عوامی نیشنل پارٹی کے ایک برے رہنما اسفند ولی یار باچہ ہاں کے پوتے ولی ہاں کے ساپزادے اس کی آج کل ایک ویڈیو وائرل بھی ہوئی ہے جس میں اس نے کہا ہے کہ عدالت نے فیصلہ کر دیا ہے اور بھلیز عدالت فیصلہ کر دے کالا باغ ڈیم بنائے کسی کی ماں کے بیٹے کی جرت نہیں ہے کہ کالا باغ ڈیم بنائے بلکہ عدالت ہو یا کوئی بھی ہو یہ دھمکیاں اس طرح کی لگتی رہی ہیں اور اب بھی کافی لوگ اس معاملے پر متحرک بھی ہیں کہ کالا باغ ڈیم نہ بنے ناظرین میں آپ کو ماسی کے طرف تھوڑا سا لے کے جانا چاہتا ہوں یہ ڈیم کیوں ضروری ہے ڈیم بننے چاہیے یا نہیں بننے چاہیے اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ چیزیں میں آپ کے سامنے شیئر کر دوں صدر عیوب خان کا دور ہے جس میں کہتے ہیں کہ دو بھرے ڈیم بنائے گئے اور وہی دو ڈیم جو ہیں آج پاکستان کی حشحالی کے زامن سمجھے جاتے ہیں تربیلہ اور منگلہ یہ عیوب خان کے دور میں ناظرین اسی صدر عیوب خان کے دور میں جب ان کی کیبنٹ میں صلفقار علی بھٹو وزیر آپ پاشی تھے اس وقت ایک براہ اہم فیصلہ ہوا اس وقت یہ فیصلہ ہوا کہ بہارت کو پاکستان کے تین دریاء دے دیے جائیں وجہ اس کی یہ بتائی گئی اس وقت کہ سندھ کے پانی اور مغربی دریاؤں تین دریاؤں کے پانی کو محفوظ کیا جا سکے اس لیے بہارت کو راوی بیاس اور ستلج کے دریاء بہارت کے والے کر دیے گئے یہ ناظرین صرفقار علی بھٹو اور صدر عیوب کا مشرقہ فیصلہ تھا باپ اور رہانی بیٹے کے درمیان یہ بات ہوئی اور یہ تاریخ کا حصہ بن گئی بھارت نے کیا کیا بھارت نے ان دریاؤں پر اسی کے لگ بگ چھوٹے چھوٹے ڈیم بنانے شروع کر دیئے پینسٹھ دریاء ڈیم مکمل کر چکا ہے بھارت باقی زیر تعمیر ہیں یہی نہیں ناظرین دو سو بارہ عرب کی لاغت سے بھارت امریکہ کی مشاورت اور ان کی سپورٹ سے دیلی میں لیور لنک سیٹ اپ بھی بنا رہا ہے اور ہم سیاست سیاست کھیل رہے ہیں زمات کر رہے ہیں یہ بھارت اور عیوب دور کے فیصلے میں نے آپ کے سامنے رکھے پھر جب کبھی بھی کالا ڈیم باغ ڈیم بنانے کی بات آئی تو پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی نے شدید احتجاج کیا خرشید شاہ جو فاقی وزیر انہوں نے ایسی ایسی دمکیہ میں گفتگو کی کہ جنرل زیال حق جیسے آدمی نے بھی ڈیم بنانے سے گریس کیا عوامی نیشنل پارٹی کا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے اب تک موقف یہی ہے کہ یہ بنے ہی نہ ڈیم بنے ہی نہ مقصد اگر ڈیم بنے گا تو نشیرہ ڈوب جائے گا چار سدہ ڈوب جائے گا سندھ کے لوگوں کا بھی یہ خیال ہے کہ ڈیم بنے گا تو جناب ہماری زمینیں جو ہیں وہ فصلیں تباہ ہو جائیں گی مشکلات ہوں گی ہم قربانی یہ پنجاب کے لیے یہ قربانی نہیں دے سکتے کالا بار ڈیم ہم نہیں بنے گا ہماری لاشوں پہ بنے گا یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہیں پھر ایک بار چیف جسٹس ساکب نصار نے کالا بار ڈیم بنانے کی بات کی انہوں نے دبانگ فیصلہ کیا اور اس پہ انہوں نے بقاعدہ فنڈ بھی بنا دی خود بھی کہتی ہیں کہ انہوں نے سولہ لاکھ سے بیس لاکھ روپیہ انہوں نے خود بھی اپنے پجیب سے جمع کرایا اعتزاز حسن کہتے ہیں کہ میں نے بھی اس میں پیسے جمع کروائے بہت سارے لوگوں نے سرکاری ملازمین نے اب اس پہ اتراز بھی اٹھ رہا ہے کہ جناب اس کا عساب دیا جائے پبلک اکانٹ سمیٹی نے ان کو بلایا بھی ہے ساکب نصار کو ساکب نصار یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ فنڈ جو بنائے گئے ہیں یہ ایک اکانٹ وہ ہے جو سپریم کورٹ کے پانچ سینئر ترین ججوں پر مشتمل بورڈ اس کو دیکھتا ہے اور فنڈ بھی سپریم کورٹ کا ہے کے اندر ہے پاس ہے یہ کسی فرد وحد کے پاس نہیں ہے اور ایک روپیہ بھی نکلوانے کے لیے پانچ معزز جج جو ہیں مشاورت کر کے ہی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ پیسے دیے جائیں یا نہ دیے جائیں فرد وحد کوئی فیصلہ بھی نہیں کر سکتا اتنا شفاف یہ معاملہ ہے کالا باغ ٹیم ناظرین چس طرح میں نے ابھی آپ سے بات کی کہ نشیرہ ڈوب جائے گا سیندھ کے علاقے ڈوب جائیں گے یہ ہوگا وہ ہوگا میں آپ کی نظر ایک آج کل وائرل ہوتے ہوئے ایک خوبصورت ویڈیو کی طرف دلانا چاہتا ہوں جو میرپور کے ایک شہری نے میرپور کی ترقی ہوشالی اور بری بری بلند و بارد امارتیں اور ہوشالی فسلیں اور لہلہاتیں پل درخت یہ وہ اس پہ انہوں نے بری خوبصورت وائرل وہ کہتے ہیں کہ یہ منگلہ ڈیم بننے کی برکات ہیں ان کے سمرات ہیں جب صدر ایوب نے اس وحث فیصلہ کیا منگلہ ڈیم بنانے کا اور میرپور کے لوگوں نے اس پہ احتجاج کیا ان کو برکایا گیا کچھ لوگوں کی طرف سے وہاں بھی احتجاج ہوا کہ ہماری نسلیں خراب ہو جائیں گی ہماری زمینیں ہم کیوں تھے ہم کدھر جائیں گے یہ وہ جو جو اس طرح پروپکیٹی ہو سکتے ہیں وہ کیے گئے لیکن ایوب خان نے فیصلہ کر رکھا تھا تو بن گیا آج آج وہ منگلہ ڈیم اور اس کے ارد گرد کے علاقے جنت نظیر وادی پیش کرتے ہیں وہاں کے لوگ خوشحال ہیں ان کی چوتھی پانچویں نسل جو ہے وہ ڈیم بنانے کے حوالے سے صدر ایوب کو یاد بھی کرتی ہے اور دعائیں بھی دیتی ہیں ناظرین اگر میرپور اور اس کے علاقے ملحقہ علاقے ڈیم بنانے سے اتنے خوشحال ہو سکتے ہیں سالوں بعد تو پھر نشہرہ کیوں نہیں سندھ کے علاقے اور وہ علاقے کیوں خوشحال نہیں ہو سکتے جو ہر چاد سالوں کے بعد سلاب کی نظر ہو جاتے ہیں آج آپ کے سامنے ہیں ناظرین نشہرہ کی جو حالت ہے ابھی قابل دریا سے ایک برے ریلے کے آنے کے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں وہ پانی بھی دریائے سندھ میں اترے گا دریائے سندھ جو تباہی پھلائے گا اس میں نشہرہ کے ساتھ کون کون سا علاقے ڈوبیں گے کیا حالت ہوگی ہماری حالت تو یہ ہے کہ ہم وزیر ہوتے ہیں تو اس طرح کی کوئی قدرتی آفت آ جائے تو ہم فوری طور پر اپنی فصلیں اپنے بغاد بچانے کے لیے غریبوں کی طرف رخ مور دیتے ہیں میں یہ ہوا میں بات نہیں کر رہا شجیل میمن اس کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے اس نے اپنے بغاد بچانے کے لیے غریبوں کی طرف دریائے کا سلاب کا رخ مور دیا تمام دریائے تمام غریب لوگ ڈوبئے خرشیشہ اور پاکستان پیپس پارٹی کے برے برے وڈیرے جن کی بری بری زمینیں بغاد ہیں وہ یہی کچھ کرتے ہیں آپ ذرا اس کے سروے کر لیجئے کہ سندھ کے سلاب کون کون سے غریبوں کے علاقے ڈوبئے ہیں اور ان وڈیروں کے علاقے اور ان کی فصلیں کون کون سی ہیں جو ڈوبئی ہیں آپ کو انتاظہ ہو جائے گا کہ کس کس نے بند ٹوڑے کون کون سا بند ٹوٹا یہ قیامت کس کس کے وجہ سے یہ آئی یہ ساری چیز آپ کے سامنے اشکار ہو جائے گی یہ وہی لوگ ہیں جو کالا باغ ڈیم کی مخالفت کرتے ہیں اگر کالا باغ ڈیم بن گیا تو یقینا یہ لوگ بھی خوشحال ہو جائیں گے کہتے ہیں کالا باغ ڈیم بننے سے چھتی سو میگا ویٹ بجلی یہاں سے پیدا کی جا سکتی ہے چھتی سو میگا ویٹ اور یہاں سے بننے والی بجلی کی پہلے جو قیمت تیہ ہوگی ابتدائی وہ ہوگی چار روپے یونٹ ناظرین چار روپے یونٹ ابتدائی قیمت اس کے بعد یہ دو روپے قیمت چلی جائے گی فی یونٹ آپ مجھے بتائیے ہشالی ہے کہ نہیں ہے اور پھر اسی طرح یہ کہتے ہیں ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان کے یہ تینوں چاروں صوبے جو ہیں ان کے ڈیر کرور ایکر جو بنجڑ زمین ہے بنجڑ زمین ہے وہ سراب ہو جائے گی باغات پھلوں کی بھرمار خوبصورتی خوشحالی ختم ہو جائے گی یہ وہ اداد و شمار ہیں جو ماہرین بتاتے ہیں اب حالت یہ ہے کہ سیلاب آتا ہے تو پاکستان کے غریبی مرتے ہیں سلاب نہیں آتا تب پاکستان کے لوگ خوشحالی سے مرتے ہیں بھارت نے جس کا سٹارٹ میں نے بات کی شروع میں کہ ایوب اور سدر ایوب اور وزیر پاشی ذلفقار البھٹو نے جو تین دریاء بھارت کے حوالے کیے تھے اس پہ انہوں نے جو تین دریاء ستلج بیاس جو ان کو دیئے تھے اس پہ انہوں نے ڈیم جو بنائے ہیں وہ تو بنائے ہی بنائے ہیں جو انہوں نے تین دریاء کشن گنگا ڈیم اس سے پاکستان کا جہلم خوشکسالی کی نظر ہو جاتا ہے گاندی ڈیم جو بھارت نے بنایا ہے اس سے سندھ کے دریاء خوشک ہو جاتی ہیں اور خوشکسالی جو ہے وہ عام ہو جاتی ہے لوگ خوشکالی کی وجہ سے غزائی قلت کا شکاروں کا مرتنے شروع ہو جاتی ہیں بگلی ہار ڈیم تیسرا بگلی ہار ڈیم جو بنایا ہے اس سے اکارہ اور ملتان کے ہزاروں اکر زمین جو ہے وہ سراب ہونے سے رہ جاتی ہے بنجر رہ جاتی ہے یہ جو فیصلہ اس وقت ہوا تھا اس کا نقصان ہمیں ان علاقوں اور یہ علاقے وہ ہیں جو تین صوبوں سے متلکہ ہے اس میں کوئی ایک صوبہ نہیں ہے تین صوبے اس میں معاملہ اب یہ ساری صورتیال اگر آپ سامنے رکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کالا باغ ڈیم کیوں ضروری ہے بھلے اختلافہ صحیح نہاں سے اختلاف ہو سکتا ہے تو پھر خدا کے لیے کالا باغ ڈیم کا نام پیپرز ڈائم رکھ دیجئے عوامی ڈائم رکھ دیجئے باچہ ہاں کے نام پر رکھ دیجئے اور کسی کے نام پر رکھ دیں اگر آپ کو کالا باغ ڈیم پر احتراز ہے تو خدا را پاکستان پر رحم کریں اور کالا باغ ڈیم بننے دیں اس کا نام کچھ بھی بلے رکھ دیں یہ قدرتی افات یہ قدرتی افات ہی نہیں ہے ہماری غفلت ہماری بیرقائدگیاں اور بدنوانی اور اکریپشن کی وجہ ہے جو ہم اپنے چھوٹے چھوٹے بت پالنے کے لیے عوام کے برے برے مفادات کو بانی کے اور سلاب کے پانی میں بہو دیتے ہیں ڈبو دیتے ہیں عوام کی زندگیوں کو آج ناظرین وقت ہے کہ ہمیں پاکستان کے لیے سوچنا چاہیے سیاست کریں لیکن سیاست بھی ملک کے مفاد میں ہونے چاہیے عوام کے مفاد میں ہونے چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو یہ تفیق دے کہ ہم سب صرف جو بھی کچھ کریں پاکستان اور پاکستان کے عوام کی ترقی اور حوشحالی کے لیے کریں اپنا بہت خیارت کیے پاکستان زندہ بار موسیقی